خلو دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ صبح صبح ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن کو کرنے سے وزن کم نہیں ہو پاتا ہے دوستو آج کل ہر انسان اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے اور وزن کم کرنے کے لیے لوگ الگ الگ طریقے اپناتے ہیں جس میں سے کچھ لوگ ڈائیٹ کا سارہ لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایکسرسائز کا لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں اور اپنا وزن کم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ صبح کے سمائے کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہو جس وجہ سے آپ کا وزن کم نہ ہو رہا ہو تو اب آپ کو بالکل بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کو انہی غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو جان کر آپ اپنی زندگی میں صدہر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا وزن بھی آرام سے کم کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ وہ غلطیاں کون کون سی ہیں اور آپ انہیں کیسے صدہر سکتے ہیں دوستو ہمارے شریر کے لیے پانی سب سے زیادہ ضروری ہے اس لیے دن بھر میں آپ کو کم سے کم چار سے پانچ لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے کیونکہ پانی پینے سے شریر کے سارے ٹاکسنز بھی باہر نکل جاتے ہیں اور شریر ہائیڈریٹ بھی رہتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی پاچن شکتی کو بھی صدہرتا ہے اور آپ کے شریر کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صبح اٹھ کر پانی نہیں پیتے اور پورے دن بھی کافی کم پانی پیتے ہیں اور یہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہے کیونکہ صبح اٹھ کر پانی پینے بہت ضروری ہے خالی پیٹ اگر آپ ایک گلاس پانی روز پییں گے تو اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ رات بھر سونے سے شریر میں کافی سارے ٹاکسنز اکھٹے ہو جاتے ہیں اور صبح خالی پیٹ پانی پینے سے سارے ٹاکسنز باہر نکل جاتے ہیں تو یہ کافی ضروری ہے اس لیے روز صبح اٹھ کر سیدھے ناشتہ کرنے کی غلطی نہ کریں بلکہ کم سے کم ایک گلاس پانی ضرور پییں اگر آپ گرم یا گنگنا پانی پییں گے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا رہے گا اور ساتھ ہی آپ اس میں زیرہ، نیبو، تیز پتہ یا ادرک ڈال کے بھی پی سکتے ہیں اس سے شریر کا میٹابولزم ریٹ بڑھے گا اور ساتھی فیٹ بھی کم ہوگا اس لیے دوستو اگر آپ بھی روز صبح یہی غلطی کرتے ہیں تو آج ہی سے صدھار لیں نمبر ٹو، بریکفست نہ کرنا دوستو زیادہ تر لوگ صبح یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ناشتہ نہیں کرتے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یا تو لوگ پتلا ہونے کے لیے ناشتہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر صبح جلدبازی میں کام پر جانے کے چکر میں ناشتہ نہیں کرتے لیکن بتاتے ہیں دوستو کہ ایسا کرنے سے ان کا وزن کم ہونے کے بجائے الٹا بڑھ جاتا ہے کیونکہ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ لنچ یا اس سے پہلے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جن کا ان کے شریر پر برا اثر ہوتا ہے اور وزن کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگتا ہے اس لیے بریکفست کرنا کافی ضروری ہوتا ہے اور یہ دن کا سب سے پہلا میل ہوتا ہے جس سے شریر کا میٹابولزم بڑھتا ہے اور ساتھی شریر کو پورا دن کام کرنے کے لیے انرجی بھی ملتی ہے اس کے بجائے ناشتہ نہ کرنے پر میٹابولزم بریٹ دھیرے بھی ہوتا ہے اور ساتھی فیٹ کم ہونے میں مشکل ہوتی ہے اس لیے دوستو اگر آپ بھی روزانہ ناشتہ نہ کرنے کی غلطی کرتے ہیں تو آج سے ہی اسے بدل لیجئے اور روزانہ اچھے سے ناشتہ کریں نمبر تری دوستو صبح صبح اٹھ کر کچھ دیر تک دھوپ لینا بھی صحت کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی مستک ہوتی ہے دوستو آپ کو کچھ سمجھ روزانہ دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اور ایسا کرنے سے آپ کے شریر کو ویٹمن ڈی ملتا ہے جس سے شریر اچھے سے کام کرتا ہے اور کافی ساری بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے تو دھوپ آپ کی صحت کے لیے کافی اچھی ہے اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے دھوپ میں بیٹھنے سے مائنڈ بھی ریلیکس رہتا ہے جس سے کی سٹریس کم ہوتا ہے اور جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس لیے دوستو روزانہ کچھ سمجھ دھوپ میں ضرور بیٹھیں نمبر فو صبح دیر تک سونا دوستو صبح صبح دیر سے اٹھنا بھی ایک ایسی کلتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہونے کے بجائے الٹا بڑھ سکتا ہے دوستو لاکڈاؤن کے بعد زیادہ تر لوگ یہ کرنے لگ گئے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اکثر صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں اور رات کو بھی دیر سے سوتے ہیں جو کہ ان کے شریر کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ دیر تک سونے سے وزن کم ہونے کے بجائے الٹا بڑھنے لگتا ہے اور شریر میں فیڈ بھی زیادہ اکھٹا ہو جاتا ہے اس لیے صبح سمجھ سے اٹھنا کافی ضروری ہے دوستو بتاتے ہیں کہ آپ کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند ہی لینی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ایک ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر آپ دس گھنٹے یا اس سے زیادہ کی نیند لیتے ہیں تو اس سے شریر پر بہت برا اثر پڑ جاتا ہے اور اس سے آپ کا میٹابولزم ریٹ بھی سلو ہوتا ہے جس سے باڈی میں فیٹ اکھٹا ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیر سے اڑتے ہیں تو آپ کا ناشتہ بھی دیر سے ہوگا اور اس کے بعد آپ کے باقی سبی میلز بھی دیر سے ہوتے ہیں جبکہ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو ناشتہ لنچ اور ڈینر سب کچھ سمیہ سے کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کوشش کریں کہ صبح نو بجے سے پہلے ناشتہ کر لیں اور لنچ آپ کو بارہ سے تین بجے کے بیچ کر لینا چاہیے اور ساتھ ہی آپ کو ڈینر بھی ساتھ سے نو بجے کے بیچ کر لینا چاہیے اس لیے دوستو روزانہ صبح جلدی اٹھیں شروع میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے لیکن کچھ سمیہ بعد آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہو جائے گی نمبر فائی زیادہ پروٹین والا برکفس نہ کرنا دوستو یہ بات بھی اکثر دیکھی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ ہیلدی برکفس نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہونے کے بجائے الٹا بڑھ جاتا ہے لیکن دوستو اگر آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے تو روزانہ ہیلدی برکفس کرنا بھی بہت ضروری ہے اس لیے ناشتے میں آپ زیادہ تلی ہوئی چیزیں میٹھی چیزیں جوس اور پیک چیزیں نہیں کھائیں اس کے وجہ اگر آپ زیادہ پروٹین والا کھانا کھائیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اور آپ چاہیں تو ناشتے میں براؤن بریڈ انڈے پنیر سویابین دودھ سپراؤرس چلہ یہ سب لے سکتے ہیں زیادہ پروٹین والا ناشتہ لینے سے شریع کو پورے دن کے لیے انرجی ملتی ہے اور ساتھ ہی آپ کا پیٹ بھی زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے اس لیے دوستو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ ناشتے میں زیادہ پروٹین والا کھانا ہی لیں نمبر سکس ایکسسائز نہ کرنا دوستو یہ بھی ایک عام غلطی ہے جو زیادہ تر سبھی لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ صبح صبح ایکسسائز نہیں کرتے لیکن اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روز صبح ایکسسائز کرنا بہت ضروری ہے آپ چاہیں تو صرف تیرس منٹ ہی ایکسسائز کریں لیکن روزانہ صبح ضرور کریں صبح صبح خالی پیٹ میں ایکسسائز کرنے سے اس کا آپ کے شریر پر اچھا اثر ہوتا ہے اور وزن آسانی سے کم ہوتا ہے آپ چاہیں تو اپنی ایکسسائز میں کارڈیو اور کچھ آسان ایکسسائز شامل کر سکتے ہیں ایکسسائز ہماری شریر کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے روزانہ ایکسسائز ضرور کریں تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی مستیکس جو زیادہ تر لوگ روز صبح کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے اچھی ڈائیٹ اور ایکسسائز کرنے کے بعد بھی وہ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے تو دوستو اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی باتوں کا دھیان رکھیں گے اور اپنے ڈیلی روٹین میں بدلاؤ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھی ہمیں اپنے ایکسپیرینس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ہفتے میں دوبارہ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ہیلت انجوائے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہماری چینل سے جڑے سب ہی اپڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد